دوستو یہ جو تعویز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس صفلی تعویز سے زدی سے زدی محبوب بھی آپ کے قدموں میں آ جائے گا آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتہ رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو اس صفلی تعویز سے زدی سے زدی محبوب بھی دو گھنٹے کے اندر اندر آپ سے بات کرنے پر مجبور نہ ہو جائے تو کہنا یہ جو آپ تعویز دیکھ رہے ہیں یہ ایک صفلی تعویز ہے اس صفلی تعویز سے آپ کا محبوب دو گھنٹے کے اندر اندر آپ سے بات کرنے پر مجبور نہ ہو جائے تو کہنا یہ بہت ہی زبردست تعویز ہے اور بہت ہی زبردست نقش ہے یہ اتنا پاورفل تعویز ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ جس کے لئے بھی کر دیا جائے وہ کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو وہ کتنی ہی پتھر دل کیوں نہ ہو کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو وہ کتنا ہی بے رخا انسان کیوں نہ ہو وہ کتنا ہی سنگ دل انسان کیوں نہ ہو اس کے دل پر یہ سیدھا تیر کی طرح جا کر پیوست ہو جاتا ہے جا کر ٹھا کر کے لگتا ہے یعنی کہ کتنا ہی زدی سنگ دل اور پتھر دل انسان ہو وہ بھی پگل جائے گا اور وہ بھی آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا تو دوستو یہ ویڈیو ایجوکیشنل پرپس کے لئے ہے اس کا آپ نے غلط استعمال بالکل بھی نہیں کرنا ہے کسی قسم کا بھی کسی کو نقصان پہنچانے یا پھر اس کو کسی قسم کا کسی کو تکلیف دکھ دینے کی آپ کو اس عمل کی اجازت نہیں ہے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر ریلیشن میں ہی رہنا چاہتے شادی نہیں کرنا چاہتے اگر ریلیشن میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ استعویز کو کر سکتے ہیں لیکن کسی کو نقصان پہنچانے یا تکلیف دینے کے لئے اس عمل کی اجازت کسی کو نہیں ہے تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت لینی ہوگی اجازت کے لئے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کاٹ کر سکیپ کر کے یا پھر اگر اس کو آپ فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے جان لیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ وظیفہ کسی انسان کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے دیکھیں آپ کو ایک عدد سادے کاغذ کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ کو میں اپنے تقریباً ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کیونکہ عملیات اور جو نقوش ہے وہ عموماً ایک ایسے ہی سادے کاغذ پر لکھے جاتے ہیں یا پھر تیار کیے جاتے ہیں جو کہ بلکل سادہ ہو اور بلینک ہو جس پر کوئی بھی لکیر یا کوئی بھی لکھاوٹ بغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس سادے کاغذ کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس تاویز کو بنانے کے لیے تو سادہ کاغذ بلکل پلین آپ نے لے لینا ہے آپ کو مارکٹ میں بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا یا پھر اگر آپ کے گھر میں پہلے سے موجود ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کاغذ کو پہلے کسی اور چیز میں استعمال نہ کیا گیا ہو اور کوئی وہ سمان رکھنے یا اٹھانے میں بھی استعمال نہ ہیا ہوا ہو بلکل کورا کاغذ ہونا چاہیے کورا اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پہلے بھی استعمال نہ کیا گیا ہو ایسا کاغذ لینے کے بعد آپ کو بلیک کلر کا پین لے لینا ہے بلیک کلر کا پین بھی چلے گا ڈاڈ پین جیل پین پوائنٹر جو بھی آپ کے پاس بلیک کلر کا ہو وہ چلے گا جس چیز سے مرضی چاہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کا جو تھوڑا سا طریقہ ہے وہ ذرا الگ ہے اس کو بنانے کے لیے دن کوئی نہیں ہے آپ کسی بھی دن اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے وقت بھی کوئی مقرر نہیں ہے کہ اس کو کس ٹائم بنائیں اور کس ٹائم نہ بنائیں جب آپ کو موقع ملے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس طویل کو آپ نے دن میں بنانا ہے رات میں نہیں بنانا ہے آپ نے بس جو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اس میں نجاست اور تحارت کی کوئی بھی شرط نہیں ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے مرد اور عورت کوئی بھی اس کو بنا سکتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے یا عیزہ کر دینے کے لیے اس کو نہیں کرنا ہے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر ریلیشن میں رہنا چاہتے ہیں کسی کی آپ کو عزت آبرو یا ناموس سے کھیلنے کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے آپ نے دوستو کسی بھی طرف مو کر کے بیٹھ جانا ہے تو سب سے پہلے اوپر جو ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہے اس کے بعد نیچے کی طرف آپ نے ایک لائن کھینچ لینی ہے اس کے بعد دائن طرف سے گول دائرہ بنا کے بائن طرف لے کے آ کے آپ نے پھر ایک گول دائرہ بنا دینا ہے اور نیچے جو اس کی یہ شکل بنی ہوئی ہے ادھر سے لے جا کر ادھر دینی ہے جو نیچے شیپ بنی ہوئی ہے لائنوں میں یہ شیپ آپ نے بنا لینی ہے یہ اسی حساب سے ایک جدول بن جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو پھر آپ نے دائن طرف سے عداد لکھنے شروع کرنا ہے جو اوپر والی لائن ہے سب سے پہلے دائن طرف جو نکتہ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ایک ایک دو چار دو تین اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اور پھر لے پھر نکتہ بنانا ہے پھر پانچ پھر چار پھر ایک پھر تین اور پھر نو تو اسی ترتیب سے آپ نے یہ عداد لکھ لینے ہیں تو آپ کا تعویز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ نے دیکھے نیچے لکھنا ہے الحب اس کے بعد جس کے لیے یہ عمل کر رہی ہے اس کا نام لکھنا ہے اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے نام کے بعد بن لگائیں آگے اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھ دینا ہے اور اگر جس کے لیے کر رہے ہیں وہ لڑکی ہے تو پہلے اس کا نام لکھیں پھر بنتے لکھیں اس کے بعد آپ نے اس کی والدہ کا آگے نام لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الحب اس کے بعد آپ نے کرنے والے نے یعنی آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنا نام لکھیں اس کے بعد بن لگا کر اپنی والدہ کا نام لکھ دینا ہے اور اگر لڑکی ہے تو اپنا نام لکھ لینے کے بعد بنتے لکھ کر اپنی والدہ کا نام لکھ دی رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کا یہ نقش یہ تعویز مکمل طور پر تیار ہو جائے گا یہ نام آپ انگریزی ہندی اردو فارسی سندھی جو بھی آپ کی زبان ہے آپ اس زبان میں نام لکھ سکتے ہیں تو اب آپ نے اس کا کرنا کیا ہے اسی طرح کے دو تعویز آپ نے بنا لینے ہیں یاد رہے کہ بلکل اسی طرح کے آپ نے دو تعویز بنانے ہیں ایک ہی نشست میں بیٹھے ہوئے آپ نے ایک ہی بار میں اس کے دو تعویز بنا لینے ہیں دونوں تعویز بنا لینے کے بعد میں اور نام وغیرہ لکھ لینے کے بعد میں ایک تعویز آپ نے پیڑ کے اوپر لٹکا دینا ہے کوئی پولو تین وغیرہ لگا کر پیڑ کے اوپر آپ نے اس کو لٹکا دینا ہے اور دوسرا جو تعویز ہے اس کو آپ نے پتھر کے نیچے دبا دینا ہے پتھر کے نیچے دبانا ہے پتھر دل انسان بھی موم ہو جائے گا تو یاد رہے دوسرا تعویز آپ نے پتھر کے نیچے دبانا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جو دوسی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ ایسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی اس عمل میں آپ کو ضرور کامیاب بھی ملے گی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بڈن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو اس طرح کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان والیکم السلام